گاؤں کی مٹی سے برتا ہے سارے شہر کا پیٹ اور شہر کے لوگ گاؤں والوں کو گوار کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت اور آفیت سوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمیشہ شاد رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں ربِ ذوالجلال کے فضل کرم کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ تو آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے محنت اور مشکت سے بری ہوئی ایک ویڈیو گندم کی کترائی کی یعنی کہ گندم کو مشین کے ساتھ گاہ جاتا ہے اور اس کے دانے اور توڑی یعنی وہ الگ کر لیا جاتا ہے تو مشکت بری اور محنت بری خاصا محنت برا کام ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کیونکہ یہ کافی گرمیوں کے دن ہیں بہت زیادہ گرمی اور دوپیر کو ہم نے یہ کام کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو اور ویڈیو کے بعد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تچو کے کافی گرمی کا موسم ہے اور پسینے کے ساتھ ڈسٹ کے ساتھ کام کرنا پہلے ہی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان گٹھوں کا یہ جو گٹھیں باندھی ہوئے ہیں ہم نے ویسے نارمالی ان کا وزن چالی سے پچاس کیجی ہوتا ہے جو کہ اٹھانا آسان ہوتا ہے لیکن ان کی نسبت یہ گٹھیں جو ہم نے باندھی ہوئی ہیں یہ تقریباً ساٹھ سے ستر کیجی ان کا وزن ہے تو کافی مشکل ہے ان کو اٹھا کر دور تک مشین کے پاس لے جانا تو کافی مشکت ہوئی یہ کافی پریشانی ہوئی یہ سب وزن کے باعث ہمیں موسیقی 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 تو خاصا مشکل محنت والا پسینے سے بڑا ہوا اور گندم کے کانٹو سے بڑا ہوا یہ مشکت والا کام ختم ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑے آسن طریقے سے انجام ہوا ہے اللہ کا کرم ہے تو ایک اور مشکت والا دن مکمل تو ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی جاری ہے سارے جسم میں اس طرح دانے بن گئے ہیں جو گندم کے سٹے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں جو کانٹو کی طرح چوبتے ہیں وہ یہ ان کی وجہ سے یہ سارے جسم میں تقریباً کامکار کر کے تو وہ دانے بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے کپڑوں میں یہ یہ بلکل کانٹو کی طرح چوبنے والے ہوتے ہیں لیں جی اللہ اللہ کر کے کترہ یہ ماری ہوئی ہے مکمل اور کافی مشکل دن تھا آج بھی بہت مشکل کام ہے محنت کا کام ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا اور کافی اچھا پھل بھی ملا ہے دانے کافی زیادہ نکلے ہیں حالت بڑی گیا ہے رہا اصل میں گندم کا جب اٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بالوں کی طرح یہ ہوتے ہیں تو یہ بلکل جو سمجھے لگے یہ کانٹو کی طرح چوبتے ہیں جسم پر بہت زیادہ الجن ہوتی ہے یہ ابھی بھی میرے سارے کپڑوں میں اور سارے جسم کے اندر یہ کافی زیادہ لگ گئے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی الجن ہوتی ہے کافی خارش ہوتی ہے اور دوسرا اس میں ڈاست ہوتی ہے گندم میں کافی ڈیسٹ ہوتی ہے جو کہ زہری لی ہوتی ہے یہ جہاں جسم پر لگ جائے وہاں خارش ہی نہیں جاتی تو یہ خاصا مشکل کام تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مکمل ہوا تو آپ کو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو ضرور بتائی گا اپنے فیڈبیک میں آپ کے کمنٹس آپ کا فیڈبیک ہمارے لیا اس لفظائی ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے لئے بہت سی دعائیں بہت سا پیار اگلی ویڈیو تک نئی مخالت کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکے پا